اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر علی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم ڈی کےٹ پوائنٹ اف یو سے فیڈرل بورڈ کی بکس سے ہم فائلم پلیٹیل منتس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورڈ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینٹلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹن ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فائلم پلیٹیل منتس جسے شورٹ میں ہم فلیٹ وارم بھی کہتے ہیں کیا کہتے سے ہم شورٹ میں فلیٹ وارم کہتے ہیں جنرل کریکٹرسٹرکس آف فائلم پلیٹیل منتس کی بات کریں گے فلیٹ وارم اور فری لیونگ فلیٹ وارم جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں فری لیونگ آزادی سے گومنے والے ہوتے ہیں مثال کے طور پر پلین ایڈیا اور پیراسائٹ یا یہ دوسرے جانداروں کو نقصان پہنچا کر ان سے گزہ حاصل کرنے والے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ٹیپ وارم تو اگر آپ سے پوچھے جائے فری لیونگ فلیٹ وارم کونسا ہے تو آپ کا انسر ہوگا پلین ایڈیا اور اگر آپ سے پوچھے جائے کہ پیراسائٹ فلیٹ وارم کونسا ہے تو آپ کا انسر ہوگا ٹیپ وارم they are found in fresh water marine animal gut liver ہم نے کہا یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں تو یہ فریش وارٹر میں میتھے پانی میں پائے جاتے ہیں marine سمندر کے پانی میں پائے جاتے ہیں animal gut یعنی animals کے digestive system میں پائے جاتے ہیں and liver liver یعنی جگر میں پائے جاتے ہیں body is soft ان کی body soft ہوتی ہے flat and dorsal ventricular بلکل flat ہوتی ہے platial mentis are triploblastic یہ کیا ہوتے ہیں triploblastic teal layer پہ مستمیل ہوتے ہیں ectoderm mesoderm and endoderm and exhibit a bilateral ان کی جو symmetry ہوتی وہ کیسی ہوتی ہے bilateral siloom is absent ان کے پاس body cavity نہیں ہوتی and the spaces are filled with mesenchymic tissue اور ان کے درمیان جو 20 میں جو spaces ہوتے ہیں کیونکہ true cavity تو ہے ہی نہیں تو جو spaces ہوتے ہیں mesenchymic tissue پائے جاتے ہیں i-sports are present in some flat form کچھ flat form کے اندر i-sports موجود ہوتا ہے free living form are motile جو free living والے ہوتے ہیں وہ motile ہوتے ہیں حرکت کرتے ہیں they move by celia present on the underside of the animal یہ جو ہے وہ celia کی مدد سے جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں جو کہ under side of the animal animal کے under side پہ lower side پہ موجود ہوتے ہیں example کے طور پہ plain area in parasitic form movement is restricted parasitic form جو ہوتے ہیں اس میں حرکت نہیں ہوتی جو free living والے ہیں وہ motile ہیں جو کہ parasitic والے وہ حرکت نہیں کرتے ہیں reproduction takes place by asexual and sexual means reproduction جو ہے وہ sexual اور asexual دونوں طریقے سے ہوتی ہے asexual reproduction by fission asexual reproduction کیسے ہوتی ہے fission مطلب جو ہے وہ ان کا جو جاندار ہے وہ دو سو میں ٹوٹ جائے تو ایک ایک حصہ جو ہے وہ پورا پورا نیا organism بننے کی صلاحیت رکھتا ہے simple fission کا مطلب to divide most forms are monoseous زیادہ طرح ان کے جو ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں monoseous monoseous کا مطلب male اور female part جو ہوں گے وہ ایک ہی organism میں پائے جائیں گے پھر اس کے اگر ہم آگے بات کرتے ہیں the reproductive system is complex usually well developed gonads duck and accessory organs ان کا reproductive system complex ہوتا ہے well developed gonads یعنی ovary or testis well developed duck and accessory grain well developed the fertilization is internal fertilization ان کے اندر internal ہوتی ہے the example of flatworm example جو flatworm کی ہے وہ کیا ہے ڈیو گیسیا جسے commonly planaria کہتے ہیں یاد اکھے گا اس کا نام یاد اکھے گا zoological name جو ہے planaria کا ڈیو گیسیا اور fasciola جسے liver flu کہتے ہیں اور tania جسے tapworm کہتے ہیں تو یہ اس کی example ہیں ہمارے سامنے اور یہ جو آپ ڈائیگرام دیکھ لیں تو ڈائیگرام میں انہوں نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے ڈائیگرام میں یہاں آئی سپورٹ بتانے کی کوشش کی ہے یہ اس کا pharynx والا ہے جو کہ ماؤت سے ایکسچینڈ کر رہا ہے اور یہ اس کی gastro vascular cavity ہے یہ کس کی ڈائیگرام ہے planaria کی یہ ڈائیگرام اگر آپ دیکھیں تو یہ liver flu کی ہے اور اس میں یہ ماؤت بنا ہوا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے یہ tapworm کی ہے جس میں سکر بتایا گیا ہے اور skolex attach to the intestinal wall اس کا بوڈی والا پارٹ انٹسٹائن سے attach ہے proglotus اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے یہ فلیٹ ورم کی ڈائیگرام تھی اب ایبولیشنری اڈپٹیشن کی اگر ہم بات کریں گے ایبولیشنری اڈپٹیشن ہے ایبولیشنری اڈپٹیشن ہے پلیٹیل منتس ڈائیجیسٹیف سسٹم ڈائیجیسٹیف سسٹم ڈائیجیسٹیف سسٹم انکمپلیٹ ہے ان کے گیسٹرو ویسکولر کیویٹی کے پاس ایک ہی اپننگ ہوتی ہے جو کہ ہم ہوتے ہیں ریسپاریٹی سسٹم اس ایبسنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم اس ایبسنٹ ایکسکریٹی سسٹم کنسسٹ آف ٹو لیٹرل کینال برانچیس بیرنگ فلیم سیل پروٹون ایفریدیا ایکسکریٹی سسٹم میں دو لیٹرل کینال ہوتی ہیں بھئی اگر آپ یہاں اس ڈائیگرام میں اتنی ویسے واضح نہیں ہے لیکن سیکینر کی ڈائیگرام میں واضح ہے دیکھو یہ ایک لیٹرل کینال ہے یہ دوسری کینال ہے یہ پوری انتک جاتی ہے یہ پوری لیٹرل کینال ہے اور اس سے نکلنا ہے جو سیل ہیں وہ کیا ہیں فلیم سیل کلاتے ہیں اور یہ کیا کلاتے ہیں پروٹو نیفریدیا تو ویسے ایکسکریٹی سسٹم آف پلین ایڈیا پر باقیدہ پورا سیکینر میں ٹوپک ہے تو وہاں ڈیٹیل میں ڈسکس ہو جائے گا تو ایکسکریٹی سسٹم کنسسٹ آف ٹو لیٹرل کینال ویسے برانچیس بیئرنگ فلیم سیل اور پروٹو نیفریدیا نیروس سسٹم کنسسٹ آف اپیئر آف انٹیئر گینگلیا ویسے لونگیٹیوڈنل نرف نیروس سسٹم جو ہوتا ہے اس میں انٹیئر گینگلیا جب بھی ورڈ ہے نا اس کا مطلب نیروس کی جو سیل بوڈی ہوتی اس کے لئے ورڈ ہوتا ہے لونگیٹیوڈنل نرف کوڈ جو سیل بوڈی ہے اس سے گینگلیا کہتے ہیں اور اس سے نکلنے والی جو نرس ہوتی ہیں لونگیٹیوڈنل نرف کوڈ جسے نرس نکل رہی ہوتی ہیں امپورٹنس آف پلیٹیل منتس کی بات کریں گے پیرسیٹک فارم آف فلوک اینڈ ٹیپ وارم آر ویری ہرم فلوک فور مین ٹیپ وارم لیور فلوک بلڈ فلوک آف کیٹل یہ بھئی ان کا جو امپورٹنس یاد رکھیں گا اہمیت کی بات ہے اہمیت ہمیشہ جو ہے وہ دوست کی بھی ہوتی اور دشمن کی بھی ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں گا یعنی اہمیت ہمیشہ فائدہ پہنچانے والی چیز کی بھی ہوگی اور نقصان پہنچانے والی چیز کی بھی ہوگی تو یہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہمارے پاس اس کا نقصان ہی نقصان ہے تو اس کی امپورٹنس میں اس کا نقصان بتایا ہے The parasitic form of fluke and tap form are very harmful for men ان آدمیوں کے لئے بہت نقصان دے ہیں tap form, liver fluke, blood fluke of cattle یہ ساری اس کے کیا ہیں اگزامپل ہیں انشاءاللہ ہمارا جو نیکس لیکچئر ہوگا اس میں ہم فائلم اسکل منتف راؤنڈ وارم کو ہم ڈسکس کریں گے تو اس لیکچئر کو بھی دیکھنا مت بھولیے گا تھینکیو ویڈی مچ اللہ حافظ